بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اپنا وہ بندہ انتہائی پسند ہے جو کھانے کے ہر لقمے کے ساتھ اس کا شکر ادا کرے اور پانی کے ہر گھونڈ کے ساتھ اس کا شکر ادا کرے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں کسرت کے ساتھ شکر کرنے کی فضیلت بیان کی گئی شکر ایک ایسا عمل ہے جس سے اللہ جل جلالہ نہ صرف راضی ہوتے ہیں بلکہ بندے پر اپنے انعامات اور فضل کا بھی اضافہ فرما دیتے ہیں قرآن کریم کی آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم شکر کروگے تو میں اضافہ کر دوں گا یعنی اپنے انعام فضل اور اکرامات میں اضافہ کر دوں گا اور شکر کرنے والے لوگ انتہائی کم ہوتے ہیں چنانسے قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ حضرت داود علیہ السلام کی آل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اعملوا آل داود شکرا کہ اے آل داود شکر ادا کیا کرو اور ساتھ ہی فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ کہ میرے بندوں میں سے شکر گزار لوگ بہت کم ہیں تو یہ خود اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ بندے تو بہت ہوں گے لیکن شکر کرنے والے کم ہوں گے تو اب میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اوپر اللہ جل جلالہ کے انعامات کو دیکھیں اپنے جسم کے اندر اپنے بیرونی ماحول میں سہولیات کو دیکھ کر اور ہر وقت چلتے پھرتے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بالخصوص جب کھانا کھایا جائے تو کھانا کھانے کے دوران دل اللہ رب العالمین کے شکر سے شکر کے جذبات سے لبریز ہونا چاہیے دیسے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ کھانے کے ہر لکمے کے ساتھ اور پانی کے ہر گھونڈ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالی کو انتہائی پسند ہوتا ہے اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا کریں